شاسر کوئی تو بات ہے جو افرا ہم سے چھپا رہی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ہمیں وہ بتانا نہیں چاہی جو اس کے اندر ہے میں نے اس سے کافی دفعہ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بات ٹال دیتی ہے افرا نے تم سے کچھ کہا ہے کیا نہیں نا یاسر یہی تو بات ہے وہ مجھ سے کوئی بات کہتی ہی نہیں ہے شیئر ہی نہیں کرتی لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہے ضرور کوئی ایسی بات ہے جو افرا مجھے نہیں بتا رہی میں نے افرا سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ جان بوچھ کے ٹال رہی ہے ہو سکتا ہے یہ بہنس تمہارا وہم ہو ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے نہیں یاسر یہ میرا وہم نہیں ہے ضرور کوئی بات ہے ایسا کچھ ہوتا تو اٹلیسٹ وہ ہمیں ضرور بتاتی ہے یا پھر کومل سے تو شیئر کر دی اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے اس کی کومل سے یاسر وہ بہت سمجھدار لڑکی ہے وہ ہماری کومل کی طرح نہیں ہے جو سب کے سامنے بڑھ بڑھ کرنا شروع کرتے پوری دنیا کو اپنی کہانی بتاتے آپ ایسا کریں نا اس کے ایڈمیشن کا کچھ جلدی کریں سٹڈیز میں لگ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ پوزیٹیف چینج آئے اس میں ٹھیک میں ہم کرتا ہوں ویسے ویسے کیا بات ہے آج کل تو آپ کافی سمارٹ لگنے لگیں اور یہ بلیک کلر یہ تو پہت ہی سوٹ کر رہا ہے آپ پر کیا ہمہ شروع سے ہی بھاد سوٹ کریں ہممیشان سے یا پھر کوئی اور بات ہمم ہمم اسکول میں سب سے بڑا گروپ ہمارا تھا اکسر سوریٹ ہم سے بہت جیلیس ہوتے تھے کہتے تھے تمہارا گروپ گینگ ہے یہ دیکھو یہ پچھا ہے کہ دنی چاہتے ہیں شامیر تم تم بڑا خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے لگتا مجھے ایک دن پہلے ہفتہ نے جیتا خوش فہمی ہے تمہاری ویسے تمہیں دنوں سے کہا تھے دو چار دن کا کہہ کر گئے تھے دو ہفتے بعد واپس آئے ہو کیوں مس کیا تم نے مجھے جی نہیں میں کیوں تمہیں مس کروں گی میرے پاس نہ فضول ٹائم نہیں ہے ہم ہاں شامیر یہ ہے افرا افرا یہ شامیر ہائی افرا شامیر اسلام علی فرہ یہ میرے بابا کی قسن ہے اوہ اچھا اچھا ہاں ہاں یاد ہے رائٹ ہاں اچھا یہ بتاؤ وہاں پر سب کیسے تھے اور کہاں کہاں گھومنے گئے تم مجھے اچھی طرح پتہ ہے تم نے ان لوگوں سے بھی میری خوب برائی کی ہوگی بیسے تم کبھی میرے بارے میں پوزیٹیو مجھ سوچنا شامیر اچھا اچھا یار تم مارنے مرانے بھی کیوں آجاتی ہو اتنے دنوں بعد آیا ہوں میں کچھ کھانا ہونا بناونا میرے لئے میں نے اپنے لئے آجتا کچھ نہیں بنایا میں تمہارے لئے بناوں گی اچھا اچھا میں بھول گیا تھا تم شروع سے نالائے کو ماشا اللہ اچھا اب اچھا اچھا اب ماما اپنے کمرے میں ہوں گی اچھا میں مل کے آتا ہوں اچھا میں مل کے آتا ہوں اچھا شامیر فون تو دیکھے جاؤ گا اچھا 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 کبوتر کی طرح آکے بند کرنے سے مسلحہ ہل نہیں جاتے بلکہ اور بڑھ جاتے مجھے لگا کہ یہ بیک میرے اوپر کر جائے گا تو اتنا فاری سامان خود اٹھانے کی کیا زلتی کسی سے کہہ دی اپنی نازف سی رو دن اپنے سے زیادہ وزن اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے دوم شاید شmbر玫ل شبک اچھا بہتانے فی طرح توقب اچھا اچھا بات ایسے کہ دیکھ رہے ہیں؟ تم بولتے کیوں؟ بولنا نہیں آتا؟ نہیں بولتی ہوں ہاں تو اچھی لگتی ہوں بولتے ہیں بولا تھا تم نے یاصر کی بیوی کو اپنے اور یاصر کے نگاہ کے بارے میں بتایا؟ کچھ کہا انہوں نے کیا فیصلہ کیا یاصر نے؟ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا کیوں؟ کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں اپنے اور یاصر کے نکاح کے بارے میں سب کو بتانا چاہیے یہ بات میں نے تمہیں کہی تھی نا بیٹا اب میں مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی سمجھ نہیں آرہا کہ کیسے بتاؤں ایک عجیب سا ڈر لگ رہا ہے کیسا ڈھر افرا؟ یاصر سے تمہارا مضبوط رشتہ ہے شوہر ہے وہ تمہارا ایسا کب تک چلے گا بیٹا؟ اپنے نکاح کو چھپا کر تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو اتنے دن ہو گیا تمہیں اس گھر میں وہ تمہیں سمجھ گئے ہوں گے تم سب کو سب کچھ بتا دو میں بتانا چاہتی ہوں امی مگر مگر کیا؟ یاصر کی بیوی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ بہت اچھی ہے لیکن جب انہیں حقیقت بتا چلے کی نام تو ان کا رویہ بدل جائے گا وہ ایسی نہیں رہیں گی جیسی وہ ابھی ہے اس ڈر کو اپنے اندر سے نکال دو کیونکہ یہ تو ہونا ہی ہے تمہیں سب کو سب کچھ بتانا ہوگا یہ بہت ضروری ہے بیٹا تم میری بات سن رہی ہو نا افرا؟ جی سن رہی ہوں ابھی جاؤ اور روزینہ کو اپنے اور یاصر کی نکال کے بارے میں بتا دو ابھی؟ اب ہی اتنی رات کو؟ رات ہو یا دن ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ دوفان کو آنا ہوگا تو وہ آئے گا اور اگر اسے تھمنا ہوگا تو تھم ہی جائے گا موسیقی 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 آج کل میرے پاس ایک کیس آیا وہ یاصر سیم افرا کی طرح کا اس کے ماں باپ نے بھی چھپکے شادی کی تھی وہ تو اچھا ہوا کہ اس کے باپ نے اسے اپنا لیا یاسر اگر آپ کے چچا نے دوسری شادی کی تھی تو انہیں اپنی شادی چھپانی نہیں چاہیے تھی نکاح چھپانا کوئی ٹھیک بات نہیں ہوتی انہیں افرا کی ماں کا ساتھ دینا چاہیے تھا یاسر اگر وہ اس وقت تھوڑی سی حمد کر لیتے تو آج اس بچی کو یہ سب کچھ برداشت نہ کرنا پڑتا حالات کچھ مختلف ہوتے تمہیں کیوں افرا کے لیے اتنا پریشان ہوتی ہو یہ کیا بات کی ہے آپ نے یاسر افرا میرے لیے بلکل کومل کی طرح ہے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر افرا کی جگہ ہماری کومل ہوتی تو فکوٹ سکھ روزینہ کیسی بات کہ رہی ہو تو اللہ نہ کرے ہماری بیٹی کو کبھی کوئی ایسی تکلیف پہنچا ہے آپ کو شاید احساس نہیں ہو رہا یاسر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے اس کی ماں کو بھی تو اسی طرح دکھ ہوا ہوگا یاسر ہمیں افرا کے لیے کچھ کرنا ہوگا اس کا ایک اچھا فیوچر بنانا ہوگا آپ نے دیکھا نہیں اسے کیسے چپ چپ سی رہتی ہے ہمیں سب کو اسے مل کے کونفیڈنس دینا ہوگا تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے خوش ہو سکے کمون حزینہ تم افرا کے لیے کچھ زیادہ ہی ٹچی نہیں ہوگی شاصر اس لڑکی کی خاموش آنکھیں بہت کچھ بولتی ہیں میں نے سوچ لیا میں افرا کا جب تک ساتھ دوں گی جب تک وہ کسی سہارے کے بغیر جینہ نہیں سیکھ لیتی اچھا چلو تم ٹینشن مت لو کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہو جائے گا اس کے لیے بس اب میں افرا کے ساتھ کچھ برا ہونے نہیں دوں گی اوکے مدہ تریزا اب آپ بھی سوچیں اور مجھے بھی سونے دیں ہم دونوں نے صبح آفیس جانا ہے رمیمبر صرف آفیس نہیں جانا آفیس سے پہلے جوگنگ پر میں سیریز ہوں یا سر اگر آپ نہیں اٹھےنا تو میں آج آپ پر تھنڈا پانی پھیک دوں گی اور پلیز یہ ظلمت کرنا تو صبح صبح میں مزاق نہیں کری ہوں سیریز ہوں جوگنگ پہ جانا ہے ہر حال پہ اب سو جائیں آفیس آپ اس وقت یہاں میں آپ کو کچھ چاہیے تھا موسیقی 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 مم مم چاہے مم کی وہ آپ سے ایک بات کہنے تھی ہاں بولو کیا بات ہے مم وہ رات کو میں نے افرا مم کو آپ کی روم کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا افرا کو میرے روم نہیں تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی وہ میرے کمرے میں نہیں آئی مم اگر وہ آپ کے پاس نہیں آئی تھی تو اتنی رات کو وہ وہاں کیا کر رہی تھی میں غلط فہمی کیسی میں نے خود انہیں دیکھا ہے اگر تمہیں اسے میرے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا ہنڈرڈ پرسن مم میں نے ان سے پوچھا بھی کیوں نے کچھ چاہیے پر انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اور چلی گئی اور ان کا بہیویئر بھی کچھ عجیب سا تھا اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا تمہاری باتیں سن کے مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا اگر افرا مجھ سے بات کرنے آئی تھی تو اس نے مجھ سے بات کی کیوں نہیں مجھ سے بات کیے بغیر کیوں چلی گئی مہم یہ تو آپ کو افرا مہم ہی بتا سکتی ہے ایسے حیرت ہے افرا اتنی رات کو مجھ سے کیا بات کرنے آئی ہوگی مہم آپ کہیں تو افرا مہم کو بلا کے لئے آتی ہوں آپ خود بات کر لیجیے نہیں رہنے دو تم بھائی تم بلا با جانا کچھ بھی سوچ لیتی ہو ہو سکتا ہے وہ وہ کومل سے ملنا چاہ رہی ہو اور اس نے سوچا کہ کومل ہمارے روم میں ہے مگر مہم کومل مہم وہ اپنے روم میں تھی وہ اتنی رات کو کومل مہم کو کیوں لونیں گی خوب کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے اس بیچاری کا دل گھبرا رہا ہو ٹیرس پہ گھومنا چاہتی ہو تم بلا وجہ کچھ مت سوچا کرو ایسا کرو جا کے میرا کوئی ڈریسس دے کرو جاؤ ٹھیک ہے مہم ٹھیک ہے آپ کو یہ فالتو بھتے لگ رہی ہیں تمہیں یاسر کے ساتھ جانا ہوگا تمہارے شوہر ہے وہ اور یہ بات یاد رکھو میں مانتی ہوں میرا ان سے نکھاؤں وہ مہین نے میری جاند چھوڑ دی لیکن اس کا حقیس یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلی جاؤں گی تم صرف انہی کے ساتھ نحفوظ ہو گیا یہ بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ان پر تمہارا حق ہے اور کبھی بھی اس حق کو چھوڑنے کے بارے میں مت سوچنا مرنہ تم برباد ہو جاؤں اپنے مجھے 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 یہ بہت ضروری ہے بیٹا توفان کو آنا ہوگا تو وہ آئے گا کیا ہوگا تم رو رہی ہو sorry میں نے تمہیں اچانک دارا تو نہیں دیا کہیں کیا ہوگا تم روک رو کیوں رہی ہو موسیقی تم کب آئے اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تم لڑکی ہو یا کیا چیز ہو یا درادیا تم نے ہارٹ فیل ہو جاتا ابھی میرا یہاں پر یاد ہے بچ فرم نے تمہیں کم سنائی دیتا تھا بس جب ہی سے مجھے چیخ چیخ کر بولنے کی عادت ہو گئی ہے وہ مجھے صرف دو ہفتوں کے لیے کانوے ایڈفیکشن ہوا تھا دوائی ڈالی تھی ٹھیک ہو گیا تھا آج تک بھوکتنا پڑھا ہے وہ مجھے بیجے تم بہت صحیح وقت پر آئے ہو کیوں تم کہیں جا رہی ہوگا میں نہیں ہم جا رہے ہیں نیو مووی آئی وی ہے ہم دونوں دیکھنے جا رہے ہیں موو بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس زلدی سے چلو میں بھی ریڈی ہو کر آتی ہوں تم بھی ہمارے ساتھ چلو نا بہت مزا آئے گا نہیں چلیں جانو بہت زبردست مووی ہے بہت تھوڑی سی ہورر ہے اب تو یہ بالکل بھی نہیں جائے گی یہ تو ویسری ڈر جاتی ہے ہے نا افرا افرا دونٹ وری بس چھوٹے چھوٹے جن ہوں گے زیادہ ہو رہے نہیں ہوگی ہاں صرف ایک ہی خوفناک چھوڑے ہوگی جو ہمارے ساتھ جا رہی ہیں ماما آپ دیکھ رہی ہیں نا شامیر کو شامیر اب میری بیٹی ایسی بھی نہیں ہے ہاں بس کبھی کبھی تھوڑا سا ماما افرا پلیز یار چلو نا اگر تمہیں تھوڑا سا بھی ٹر لگے گا تمہیں تمہیں ساتھ ہوں اب ماما نے کیا کہہ دیا تو فوراں تیار ہو گئی اب جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ میں آتی کچھ سیکھ لو اپنی کزن سے یہ میری نہیں پاپا کی کزین ہے ارے یار ایک تو تم دونوں کی ایج جتنی ہے کنفیوز جاتا ہوں میں میں یاسر کو بھی یہی کہتی ہو لیکن کیا کریں افرا ہے ہی اتنی پیاری بچی اب تم یہاں بیٹھے باتیں کیوں کر رہے ہو جاؤ جا کر گاڑی نکالا بلکہ تم رہنے دو آج جائے میں خود کر لوں اے پادل تو نہیں ہو گئی تم مجھے تنا جلدی نہیں مرنا بڑے کام کرنے تم نہیں چلا رہی گاڑی اسکیوز می اتنی بڑی ڈرائیور نہیں ہوں اب میں اچھا ہے شامیر ڈرائیونگ آپ ہی کریں گے سنو ہاں ماں بھی میں نے تس کو ساف ساف کہہ دیا تھا یہ دینا ہے تو دو مرنہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے تمہیں بتا ہے شاپ کی پر مجھے یوں دیکھ رہا تھا اچھا شامیر میں نے ٹھیک کیا نا ہاں ہاں زاہر سی بات ہے تم غلط کر سکتے ہیں کوئی زندگی میں کچھ نہیں اسے یہ تمہارے پاپا کی کزن خاموش کی رہتی ہے پتہ نہیں کیوں یہ ایسی ہے بہت بہو رہے ہیں شروع شروع میں تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کوئی دیواروں سے باتیں کر رہی ہوں پہل اب تو مجھے عادت ہو گئی تمہیں بھی ہو جائے گی عادت تم سے کرنا کرو تم اپنا شکر ہے تم اتنا بولتی ہو تمہیں کوئی تو سننے والا ملا رائی یہ ہے ہی اچھی موم ڈیٹ تو بزی ہوتے ہیں اور تم بھی نائٹ ہے اب اس پر اپنے ساری باتیں شیئر کرتے ہیں میں سوچتا ہوں اس کے پر کیا گزرتی ہوگی تمہاری ہو جائے سے اس سب سے شامیر یہ دیکھا آپ نے یہ جا کی ضرور پتائیے گا آیا سیسر کو یہ میرے ساتھ کیا کرتی ہیں کیا دادلی موسیقا ایسے ویسے اس طرح نہیں پکٹھو آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے اس کو ایسے کاٹنا ہے اور اس سے کھانا ہے یہ ایسے 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 ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسے یہاں پر بہت سارے ایسے لوگوں گے جن کو ہاتھ سے بھی کھانا نہیں ہے تو کون فٹ تو سے کھاؤ کوئی مستا ہے ایسے؟ ہاں بہت جلدی سیکھ گئے تو تم اچھے کتنے محبت کرتے ہو ابھو یہ کیسا سوال ہے چھہیے باتا ہو تو میرے لیگ کیا کر سکتے ہو میں سب کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لئے آپ بات تو بتائیں بات کیا ہے تم افرا سے شادی کرنا ہو افرا بن سفدر حسین آپ کا نکاب محمد یاسیر والد کمیشنر زائد حسین باویز مہر دس لاکھ سکر عجل وقت کیا جاتے کہ آپ کو قبول ہے؟ محمد یاسیر والد کمیشنر زائد حسین باویز مہر دس لاکھ سکتا ہوں افرا بن سفدر حسین کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ محمد یاسیر لو تمہیں سب کو سب کچھ بتانا ہوگا یہ بات ضروری ہے بیٹا اچھا آپ سے کچھ بات کرنی ہے آہاں کاؤں میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی میں خود بہت بڑی اچھا ہوں میں نہیں چاہتی کہ کچھ بھی ایسا ہوں کہ جس کا امسان دھو وہ وہ آپ میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں سب کو بتاتے کیا؟ یہ کسی باتیں کری ہو تو آپ سب کو بتاتے ہیں کہ ہمارا نکاؤں ہوں موسیقا اس ،ATHER موسیقا نے کچھ کہا وہ کانے بہت تیز آواز میں سن رہی تھی سرسلی آواز میں ہی آئی کیا کہہ رہتے آپ میں اے ایفرا سے تمہارا ہی پوچھ رہا تھا تو میں نظر نہیں آئی نا بہت دیر سے توم دائد میں تو نیچے ہی پیکھے گی تی لون میں آپ دولی سے پوچھ لیتے ہیں خیر بولی ہے تو ہی ستاڈی سکی جا رہی ہے is everything all right dad مات پوچھیں پڑھائی بہت ہم dois ہفارے ایفرا کیا کہ مجھے کسی تیشون ہی رہا تھا ہے ہاں ڈیٹھو نا بیٹھو ہاں ڈیٹھو ہاں ہاں میں تمہارا امیشن کروات لیا ہے اب کل سے تم اپنی کلاسے کہہ رہنی کلی کرنا دیکھو ایفرا فرنکلی سکی کنگ تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے لئے تم بس وہ فضول کی باتیں سوچتی رہتی ہیں تو ایک اسٹڈی میں لگ جو گی نا تو تمہارا دھیان بھی بہت جائے کہاں تھی تم بھئی آپ کی لادلی بیٹی کو اٹھانے کے لئے ابھی تک سو رہی ہیں کمانو زینہ اس سے سونے تو جب نین پوری ہو جائے گی تو خود ہی اٹھ جائے آپ کے لاد پیار نے ہی اسے اتنا خراب کیا آپ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں آپ نے ناشتہ کی نہیں شروع کیا پھر اوپیسی تم نہیں تھی تو میں کیسے شروع کر سکتا تھا افرا ناشتہ شروع کرو اچھا ہاں بائی دوئی افرا کل سے کالج جوائن کر دی گا اچھا ہاں بہت اچھی بات ہے کیا بات ہے اپرا تمہیں اچھا نہیں لگا ہر بک سوچتی کیا رہتی ہو کچھ رہے کوئی بات تو ہے بتاؤ ہمچی ابھی کیا سوچ رہی تھی تمہاں دراصل وہ سٹیڈیز کو لے کے بہت پریشان ہوئی بھی ہے میں نے سے کہا بھی ہے کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اور پھر ہم ہے نا یہاں پر اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے اگر تمہیں ایزی نہیں لگے تو تم فیوشن بھی لے سکتی ہو اور پھر کومل بھی تمہاری ہلپ کر دے گی ٹھیک اہاں اوہ اہاں تم تو ریڈی ہو بس میں ابھی ریڈی ہو کا ابھی آتی ہوں ہم کہیں جہا رہے گیا ہاں مگر کahan ہر بات جاننا ضروری ہے کیا ایک تو تم بھی نا ہر بات پر ایسی شکلیں بنا لے دیو ہر بات پر پریشان ہونا ضروری ہے کیا میں پریشان تو نہیں ہوں اس کا مطلب تمہاری شکل ہی ایسی ہے ویسے ہم کہاں جا رہے ہیں شامی کے خل کیوں دیکھا پھر پریشان ہو گئی ایسے ہی چاہ رہے ہیں اور ویسے بھی شامیر سے ملنے کے لیے مجھے کسی وجہ کی ضرورت نہیں کمال تم مجھے کیوں لے کر چاہ رہی ہو تم خود چلی جاؤ نا کیونکہ تم میری دوست ہو جہاں میں جاؤں گی کہاں تم میرے ساتھ جاؤ گی جیس کمال تم چلی جاؤ تمہنی جگہ آگر شامی ہوتا نا وہ کہتا اچھی زبردستی ہے مگر تم ہو کہ جو کہتے ہیں فوراڈ مان لیتی ہو اسے ایک بار بتا ایسے کیوں ہے ایسے کیوں ہے ایسے کیوں ہے ایسے ہمیں تیار ہو کے آرہوں تم بھی آجاؤں ایسے کمال کمال ایسے ہمارے میں ریڈیو کراتی ہوں تم جلدی سے آجاؤں انکل میں سیریس کہہ رہی ہے اکر آپ کی جگہ میرے پاپا ہوتے نا تمہیں کب کی ان کی دوسری شادی کروا دے گا اور ایک آپ کے ساپ زادے ہیں جنہیں آپ کی کوئی فکر ہی رہی ہے کمال کیا بیکار کی باتیں کر رہی ہے تمہیں شاہر ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں شامیر تمہیں انکل کی کوئی فکر نہیں ہے ہنے انکل ہاں بہی بلکل کمال کب غلط کہتی ہے ارے پاپا اب آپ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں سب اس کی حمایت کرتے ہیں تب ہی تو اسی کالی ہوتی جاری ہے یہ شامیر یہ میں نے انکل کیلئے بنائی ہے تمہارے لی نہیں بنائی چلو شامیر کافی واپس کرو مجھے ایسے باتوں کی آواز نہیں آتی ویسے ویری فنی کوئی بات نہیں کمال میں بات نہیں کیلوں گا نہیں انکل میں آپ کے لئے ایک اور بنا دیتی ہوں یہ ہوئی نا بات بلکہ ایک اور کب بنا دو افرا کے لئے افرا کافی شاک سے نہیں پیتی ویسے بھے کہاں وہ بات نہیں یہیں کہیں ہوگی میں اس کو جہاں بٹھا دو وہ بہیں بیٹھی رہتی ہے عجیب سی ہے وہ شامیر افرا کو بلا کر لاؤ اچھا نہیں لگتا ہم سب یہاں بیٹھے میں وہ اکیلی بیٹھی ہوئے ہیں اچھا انکل میں آپ کے لئے کوپی بنا کر دے چینی صرف ایک چمچ نا ایک چمچ اچھا 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 تمہیں پھول اچھے لگتے ہیں پھول کس سے اچھے نہیں لگتے یہ ہوتے ہی اتنے اچھے یہ اپنے خوشبو اپنے دا محدود نہیں رگتے بلکہ ہر کو ان کے خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے یہ دوسروں کے لئے جیتے ہیں تم بھی ان پھولوں کی طرح میرا مطلب ہے لڑکیاں ہوتیں ان پھولوں جیسی ہیں اتنی ہی نازک اور اتنی ہی اساس میرے پاپا کہتا ہے تمہیں چاہیے پھول توڑ کے دوں نہیں نہیں پھول توڑنے نہیں چاہیے یہ اپنی شاکوں سے جوڑے ہی اچھے لگتی توڑنے کے بعد تو ان کی قسمت مرچان ہے